مبارک باد محاملہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے منٹو کا تعلق کشمیر سے رہا صرف منٹو کا نہیں رہا بلکہ اردو فکشن کا جہاں تک تعلق ہے حقیقی معنوں میں جس نے شروعات کی وہ بھی کشمیری تھا رتنادار سرشار سے کہتا ہے کہ حقیقی معنوں میں جس نے شروعات کی اور جس نے فنیشنگ ٹیچس دیئے وہ بھی کشمیری تھا ساتھ تیسل منٹو البتہ یہ ایک دور میں رہے میراجی اور منٹو ہماری یہاں کشمیر میں ایک بار سمینار ہوا اس میں وہ کشمیری زیر بحث آئے ج جنہوں نے باہر سے کام کیا ہے اس میں ظاہر اکھی سید کمال الدین حیدر جس نے عوض کی تاریخ لکھی سوانے سالاتین عوض وہ بھی کشمیری تھا حقیقی مہدی جو وزیر اعظم رہے وہ بھی کشمیری تھا میں نہرو فیملی کی بات نہیں کر رہا میں پرانے لوگ کی بات کر رہا ہوں اور آپ سوچیے تو بریج مہون تتاتر یا کیفی یا آزادی کی جدجاہد کے سلسلے میں جتنا کچھ کہا گیا اس میں بریج نرائن چاگوز کا کونٹوگوشن میں لائٹ لٹرچر میں سرتیج بہادر سپرو کا ادھر سنجیدہ عدب میں بریج مہون تتاتر یا کیفی کا اور یہ قریب رہے منٹو اور میراجی اور میراجی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ روشنی سے ڈرتا تھا روشنی سے اس لئے ڈرتا تھا کہ اندھیرہ جو ہے وہ ذہنی امکانات اور بڑھا دیتا ہے وسیع کر دیتا ہے روشنی لیمٹ کر دیتی ہے اور منٹو کا معاملہ یہ تھا کہ وہ روشنی کو لائک کرتے تھے وہ دیکھنا چاہتے تھے جو ہونے والا ہے جو ہے وہ سامنے آ جائے اور منٹو کا معاملہ تو یہ ہے یہ مجھے ٹائٹل بھی بہت اچھا لگا ہے سمینار کا بلکہ میں تو کہوں گا ایک چھوٹی سی جاتک کتھا ہے کہ ایک بہت بکشو بوڑا مانک دریہ کروس کر رہا تھا تو اس کے ساتھ اس کا چیلا بھی تھا اس کا شش بھی تھا اتنے میں ایک لڑکی آئی کمزور سی تھی وہ لہروں کی تاب نہ لا پائی ہچکو لے کھانے لگی اس سے پہلے کی وہ گر جاتی اس بوڑا مانک کیا کرتا اس نوجوان مانک نے اس کو اپنی باہوں میں لے لیا دریہ پار کرایا اور اس کے بعد کنارے پہ رکھ دیا جب یہ دونوں چلتے گئے بوڑا مانک بھی اور اس کا شش بھی تو بوڑے مانک نے کہا تم نے اس پرائی لڑکی کو باہوں میں لے لیا کہا سر ہلایا کہا تم نے اس کو چھوا سر ہلایا کہا تمہیں پاپ نہیں لگا اس کے بعد ذرا توقف کے بعد اس نے کہا آپ اس لڑکی کی بات کر رہے ہیں جس کو میں نے دریہ میں سے اٹھایا تھا اور کنارے پہ رکھ دیا اور آپ اب تک اس کو اٹھائے ہوئے ہیں منٹو کو جو روایت ملی تھی وہ بوڑے مانک کی تھی لیکن اس نے چیلے کا کام کیا جس تہزیب کو مجھ جیسے بوڑے اپنے سروں پہ ذہنوں پہ لادھ کے چلتے ہیں ہمارے نوجوان جو ہیں انہوں نے اس کو کنارے پہ رکھ دیا ہے اور اپنی دنیا خود تلاش کر رہے ہیں نئی منزلوں کے نشاندہ ہی کر رہے ہیں منٹو کا معاملہ کچھ ایسا ہی رہا اور اس نے سماج میں اس نے زندگی میں جو دوسری طرح کے امکانات تھے ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ان کو ایسا روشن کیا کہ شاید ان سے آگے ہماری تہزیب ہماری زندگی ہمارا افسانہ خاص طور سے زیادہ سفر نہ کر پایا یہ مقام ہے ان لوگوں کے گفتگو کرنے کا یہاں کتنے لوگ ایسے بیٹے ہیں جنہوں نے کام کیا یہ سامنے کے ہیں شاید حسین ہیں صغیر حیم ہیں صادق صاحب ہیں دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے کام کیا ہے ان کا حق بنتا ہے اس پر زیادہ بولنے کا میں صرف شکریہ حدا کروں گا ان لوگوں کا جنہوں نے میرا نام لیا اور مجھے موقع دیا بلکہ کئی لوگ جلانی بانوں تو میں آج پتہ نہیں کتنے شاید برسوں بعد دیکھ رہا ہوں اسی طرح سے کتنے لوگ آج کافی برس بات ملے تو اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا آپ کو اپنی صورت دکھانے کا آپ کی صورتوں کا یعنی مشاہدہ کرنے کا اللہ سلامت رکھے سب کو اللہ سلامت رکھے سب کو انشاءاللہ آئندہ سیشنز میں اور گفتگو ہوگی میرا یہ مقام نہیں کہ میں زیادہ دیر آپ کے اور دوسرے مہمانوں کے درمیان کھڑا رہوں شکریہ بہت بہت شکریہ زمہ آزردہ صاحب زمہ صاحب واقعی منتوں نہ ہی وہ اپنے سے آزردہ ہیں نہ ہی زمانے سے آزردہ ہیں ان کو میں دس بارہ سال سے جانتا ہوں ہمیشہ نہ صرفی کی ہستے رہیں بلکہ ہساتے رہیں تو پتا نہیں کیوں وہ آزردہ نام رکھیں مجھے نہیں معلوم خیر بہت بہت شکریہ سر اب میں جس میمان کو دعوت دینے جا رہا ہوں ان سے آپ تمام واقف ہیں سائد تکڑمی انافتہ ناوبلنگار ہیں افسانگار ہیں اور بہت اچھے مقرر بھی ہیں میں ان سے التماز کرتا ہوں بڑی ہی عدو اترام کے ساتھ وہ تشریف لائیں عدوی سماجیات اور سادس بنتو اکیسویں صدی کے تناظر میں کے موضوع پر اپنے خیالات کی ظاہر کریں حضرات اکرامی میں سب سے پہلے تو اسے اپنا نہایت خوشگوار فر سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی اتنی خوبصورت باوکار انیورسٹی میں ہونے والے اس سمنار میں مجھے ہدایت کی گئی کہ میں یہاں حاضر ہوں اور میں یہاں حاضر ہوا یہاں کا سبزہ دار یہاں کی خوبصورت عبارتیں یہاں کی بوسط اور چٹانوں کی سختی اور انسانوں کی نرمی سب دیکھ لیا ایک رات میں اور کل رات ہم لوگوں نے راہ نوردی بھی کی بلکہ مجھے صحیح لفظ استعمال کرنے دیجئے کہ آوارہ گردی بھی کی اور میرے ساتھ آوارہ گردی کرنے والے کوئی معمولی لوگ نہیں تھے بڑے سینئر پروفیسرز تھے پروفیسر شمسلہ قثمانی پروفیسر شافع قدوائی پروفیسر صغیر افراہیم ہمارے کہانیکار خالد جاویز صاحب اور مقصد سا صرف ایک چائے کی پیالی حاصل کرنا ہے تو ہم لوگ جانے یہاں سے میرے خالد میں غالباً چھے کلومیٹر تک جو ہے وہ گرتے پڑتے گئے اور واپس آئے بے نیلو مرام ہر جگہ یہی کہا گیا کہ بس دس قدم آگے بڑیئے وہاں مل جائے گی کہیں نہیں ملی اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ہم لوگ بالکل مایوس ہو چکے تھے گیسٹ ہاؤس میں آکے تھک کے گیرے تو گیسٹ ہاؤس والے نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو چائے کی پیالی پلا دیں آپ کو تو ہم لوگوں نے گیسٹ ہاؤس میں چائے پی حضرات یہ تو وہ کچھ دلی جذبات تھے جن کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا تھا منٹو کے سمینار میں منٹو پر سمیناروں کے قطار لگی ہوئی ہے پچھلے سال سے دلی علیگل اور گلبرگا اور بمبئی جہاں جہاں میں شرکت کی وہ نام لے رہا ہوں تو علیگل میں شریک نہیں ہو پایا تھا بہرحال اس قدر سمینار منٹو پر ہوئے وہ بڑے اچھے سمینار ہوئے لیکن اس سمینار کو اور اس کے شرکہ کو کی فیرس دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہتی منظم اور منذبت سمینار کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے اور غالباً یہ شاید اس سمینار کے جو مقالے ہیں ان کو ایک کتابی شکل میں شائع کر کے ایک بڑی کتاب بھی لانا چاہتی ہے میری نیک تمنہ ان کے ساتھ ہیں حضراتی گرامی منٹو کو پیدا ہوئے ایک سو ایک سال ہو چکے اور انتقال کو تقریباً اٹھاون سال ہو چکے میرے خیال میں یہ بہت مناسب وقت ہے کہ اب منٹو کے بارے میں جو باتیں کی جائیں وہ اس جوشو خروش اور سنسنی خیزی سے ہٹ کے کی جائیں جو پہلے ان کے ساتھ روا رکھی جاتی تھی ان کی موت سے لے کر اب تک جو روا رکھی گئی کیونکہ زمانہ بہت آگے بھڑ گیا ہے سمیناروں کو ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بت بت تراشے جائیں اور ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بت شکستہ کیے جائیں اپنے ہیروز کے بارے میں ہم لوگوں کا ایک ہماری تحضیب کا بلکہ دنیا کی تمام تحضیبوں کا ایک وطیرہ رہا ہے کہ تراشیدم پرستیدم شکستم میں نے بت کو تراشا میں نے بت کی پویا کی اور پھر میں نے بت کو توڑ دیا اگر پرانے بت توڑے رہا جائیں تو جس دل میں بت رہتے ہیں وہ دل بڑا اوورلوڈڈ ہو جائے گا تو نئے بتوں کو جگہ دینے کے لیے پرانے بتوں کو توڑنا ہی بہت ضروری ہے لیکن پرانے بتوں کو توڑنا اتنا آسان نہیں ہوا کرتا اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے دکت نظر کی ضرورت ہوتی ہے اور منٹو جیسا بت جو اپنے زمانے میں ہی افسانہ نگار تھا لیکن اپنے زمانے میں داستان بن گیا تھا شافح صاحب موجود ہیں صغیر افراہیم موجود ہیں ہمارے اور عزیز موجود ہیں جناب شاہ صاحب موجود ہیں سب سے محترم تو ہماری جیلانی آپا موجود ہیں یہاں پر حامیدی کاشمیری صاحب تشریف رکھتی ہیں تو ان کی موجودگی میں منٹو پر بولنا مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے میں کچھ گناہ کر رہا ہوں منٹو پر گفتگو کرنے سے پہلے مجھے مصر کی ایک چھوٹی سی کہانی یاد آتی ہے کہ مصر کا بازار گرم ہے یوسف کی خریداری کا دن ہے ایک بڑھیا بھی چلی صاحب یوسف کو خریدنے کے لیے نہ بچاری کے سر میں بال نہ پیٹ میں ہاتھ کیا مہاورہ ہے وہ اور نہ اس کے پاس کوئی پونجی لوگوں نے کہا کہ تم بھئیہ کہاں جا رہی ہو کہنے لگے میں یوسف کو خریدنے کے لیے جا رہی ہوں کہنے لگے تمہارے پاس تمہیں معلوم ہے کہ یوسف کو خریدنے کے لیے تو عزیز مصر نے اپنے خزانوں کے موں کھول دیئے تم کس قطار شمار میں ہو تمہارے پاس کیا ہے اس نے کہا میں سوت کاتنے کا کام کرتی ہوں سوت کی کچھی پونی میرے پاس ہے تو کہنے لگے بڑھیا تمہارا جماغ خراب ہو گیا تم بھلا یوسف جیسے حسین کو خرید پاؤگی بولی کہ میں بھی جانتی ہوں کہ یوسف کو خرید نہیں پاؤں گی لیکن یوسف کے خریداروں کی جو فیرست تھے اس میں میرا نام ضرور آ جائے گا تو حضرات اگرامی اتنے اچھے بڑے مہتبر سکالرز کی موجودگی میں یہاں منٹو پر کچھ بولنے کم اقصد صرف یہی ہے کہ کم سے کم منٹو کے چاہنے والوں میں ہمارا نام بھی درج ہو جائے حضرات اگرامی منٹو کے بارے میں ابھی زمان عزردہ صاحب نے فرمایا اور وہ تفصیل سے اپنے مقابلوں میں بھی پیش کریں گے ابھی آپ کلی دی خطبہ بھی سنیں گے یہ اناؤگرل سیشن ہے اور یہ تقریبی سیشن ہوتا ہے اس میں کھڑے ہو کر تقریر میں کوئی بہت گہری بہت بامانہ بات کہنا جو ہے وہ بہت زیادہ آسان نہیں ہوتا ویسے بھی منٹو پر کچھ نیا کہنا جو ہے اور کچھ مختلف کہنا کوئی بہت آسان کام نہیں رہا ہے میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ منٹو کے دو پہلوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں منٹو کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ منٹو کے کہانیوں کے جتنے بڑے کردار ہیں اس میں صرف محمد بھائی کو چھوڑ کر سب غیر مسلم ہیں اس پر ذرا غور کیجئے گا منٹو کی بڑی کہانیوں کے جتنے کردار ہیں وہ محمد بھائی کو چھوڑ کر سب غیر مسلم ہیں چاہے وہ حتک کی سوگندی ہو تھنڈا گوشت کا ایشر سنگھ ہو ٹووہ ٹیک سنگھ کا بشن سنگھ ہو بابو گوپینات کا گوپینات ہو سہائے کا سہائے ہو منگو کوشوان کا منگو ہو نیا قانون کا منگو ہو تو یہ کچھ پرسرار سی بات لگتی ہے کچھ رمز ہے اس میں وہ رمز کیا ہے میں نے اپنے کسی سینئر کسی دوست سے کہا تو دوست نے بڑی رعونت کے ساتھ جواب دیا وہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہے ہیڈ رہ چکا ہے اس لئے رعونت اس کا حق ہے اس نے جواب دیا کہ منٹو کے ہاں تو کرداری نہیں ہے منٹو نے تو کردار سازی کی نہیں خیر مجھے ان کے مطالعے پر رشک آیا اور اپنی ہماقت پر عبرت ہوئی لیکن میں نے سوچا کہ منٹو کے تمام کردار جو ہیں یہ غیر مسلم کیوں ہیں ایک ایسی مذہب سے تعلق اٹھنے والے جو اس کا مذہب نہیں ہے اور ان میں عموماً ایسے بھی ہیں موزیل موزیل کی یہودہ لڑکی وہ بھی غیر مسلم ہیں تو میرے ذہن نے کام کیا کہ اجمل کمال لاکھ کہیں اپنے مضمون میں کہ منٹو جو ہے وہ ہند اسلامی تہذیب کا مخالف تھا لیکن منٹو کے کرداروں کا غیر مسلم ہونا دراصل اس کا سرہ ملتا ہے جا کر امیر خسرو سے جب امیر خسرو دیکھتے ہیں کہ ہندو عورتیں مندر پر پھول چاہا رہی ہیں تو آتے ہیں اپنے مرشد کے پاس حضرت نظام الدین کے پاس وہ کہتے ہیں کہ ہر قوم راست راہے دینے و قبلہ گاہے ہر قوم راست راہے دینے و قبلہ گاہے من قبلہ راست کردم بر سمتے کچھ کھلاہے ہر قوم جو ہے وہ سچے راستے پہ ہے اور ہر قوم کا اپنا دین ہے اور ہر قوم کا اپنا قبلہ ہے لیکن اے نظام الدین میں نے تم ٹیڑھی ٹوپی والے کی طرف اپنا قبلہ سیدھا کر دیا ہے اس کا سرہ وہاں سے ہی ملتا ہے جب میر کہتے ہیں کہ سومنات میں اور قابی کی شما میں اور سومنات کے دیئے میں جو ہے ایک ہی نور کا ظہور ہے اور اس کا سرہ وہاں پہ ہی ملتا ہے جب غالب کہتے ہیں کہ وفاداری بشرتِ استواری اسلِ ایمہ ہے مرے بدخانے میں تو مرے بدخانے میں تو قابے میں گاڑو برحمن کو اور اس کے سرہ وہاں سے ہی ملتا ہے جب اقبال نے ایسا مسلمان رام پر نظم لکھتا ہے تو منٹو دراصل اس پوری تہذیب کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ پوری تہذیب وراسک کی طور پر ان کو حاصل ہوئی ہے اسی لئے جب وہ دیکھتے ہیں کہ سوگندی نے ایک بڑی زبردست بیزتی پانے کے بعد خارج زدہ کتے کو اپنے پہلو میں لے کر سو گئی تو اس کے سر پر دستِ شفقت رکھ دیتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سکھ جس کے بڑے الجھے ہوئے بال ہیں جو بالکل پاگل ہیں وہ ہندوستان اور پاکستان کی سرحد میں اس دگہ جہاں نہ ہندوستان ہے نہ پاکستان ہے گر پڑتا ہے تہذیب تقسیم کے عالمیہ کی عذیت میں تو وہ اس کو ساتھ سلام کرتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ موزیل اپنے نہائیت ہی بزدل عاشق کی خاطر جان جیسے عزیز ہے نسار کر دیتی ہے تو وہ موزیل کے لیے چند آسکوں کو نظرانہ پیش کرتے ہیں تو اگر منٹوں کے سماجی سروکاروں کو دیکھنا ہے تو اس نقطہ نظر سے بھی دیکھنا چاہیے حضراتِ گرامی زمانہ زردہ صاحب نے میری لیے بڑی مشکل پیدا کر دی اس سے پہلے ایک مشکل کلام صاحب بھی پیدا کر چکے ہیں کلام صاحب نے یہ مشکل پیدا کی کہ کل رات کو میں نے ارز کیا کہ میں کیونکہ پڑھنے پڑھانے کا یعنی درس و تدری سے وابستہ نہیں ہوں اس لیے بہت دیور تک تقریر نہیں کر سکتا ہوں تو میں اپنا کچھ دو چار صفحے لکھ لیے ہیں ان کو پڑھ دوں گا کہہ لگے یہ تو بڑا ٹیکنیکلی جو ہے غلط ہوا تو میں گھورا گیا کیونکہ ٹیکنیکل معاملات میں میں گھورایا جاتا ہوں پھر اب جب یہاں حاضر ہوا تو کچھ سوچا تھا کہ عرض کروں گا تو زمہ آزردہ صاحب نے اپنی تقریر اس قدر خوبصورتی کے ساتھ مختصر کی کہ پھر اب زیادہ بولنے کا یعنی نہیں اگلے سیشنس میں گفتگو گئی صرف ایک جاتک کتھا وہ سنا کے گئی تھے ایک چھوٹی سی جاتک کتھا میں بھی سرائے دیتا ہوں کہ ایک عورت ایک میدان میں کچھ تلاش کر رہی تھی اور روتی جاتی تھی تو ایک صاحب کا وہاں سے گزر ہوا کہلے لگے بی بی تم کیوں رو رہی ہو کیا تلاش کر رہی ہو تو کہلے لگے ہمارے گھر کی چابی گم ہو گئی اسے تلاش کر رہی تو کہلے لگے تمہارے گھر کی چابی کہاں گم ہوئی کہلے لگے وہاں جو ہمارا گھر ہے وہیں آس پاس کہیں گر پڑی تھی کہلے لگے تو یہاں کیوں تلاش کر رہی ہو کہلے لگے یہاں اجالہ ہے وہاں اندھیرہ ہے حضرات اگرامی منٹو کے ہاں بھی اجالے ہیں اور اندھیرے ہیں منٹو کو تنقید نے بڑے اجالے دیئیں منٹو کو ان کے زمانے میں ان پر چلنے والے مقدمات اور اس کی رودادوں نے بڑے اجالے دیئیں تو جہاں ہمارے تنقید نگاروں اور اسکالرز کا فرض ہے کہ اس کو اجالوں میں تلاش کریں وہاں میرے خیال میں اب اس کی سووی سالگیرہ کے موقع پر یہ فرض بھی ہمارا بنتا ہے کہ ہم اس کو اس کے اندھیروں میں بھی تلاش کریں منٹو کے اندھیروں میں تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو اس کے ٹیکسٹ میں وہاں پر بھی تلاش کریں جہاں سے لوگ سرسری گزرے ہیں یہاں اسکالرز بیٹھے ہیں وہ اس کا تذیعہ کریں گے میں چھوٹے سے دو تین اشارے کر کے آپ سے رقصت ہوتا ہوں کہ ان کی کہانی کھول دو میں ہر چیز بہت واضح ہے بالکل روشن ہے بخوب اس کو ہر طرف سے فوکس دیا گیا ہے اب کوئی چیز اس کہانی میں ایسی نہیں رہی ہے جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ اندھیروں میں یا دھوزلکوں میں ہے لیکن شاید ایک کہیں کوئی چھوٹا سا منظر جو ہے ایک ایسا ہے جس کو لگتا ہے گویا منٹو نے روا روی میں لکھا ہے اب وہ منظر یہ ہے یعنی کہانی کے روشن حصوں سے تو آپ واقف ہوں گے تقسیم تقسیم کے سلسلے میں ہونے والے فسادات فسادات میں لڑکی کا اغواہ اغواہ کے بعد اس کے ساتھ بس سلوکی آبرو ریزی اور اس کے بعد اس کا اسپطال پہنچنا اسپطال میں اس کے باپ کا آنا اور اس کے بعد ڈاکٹر کا کہنا کہ کھڑکی کھول دو اور لفظیں کھول دو پر لڑکی کا اپنے کپلے کھول دینا لباس کھول دینا اور اس کے باپ کا ایسی حیبتناک اور دہشتناک زندگی کے ثبوت کو دیکھ کر چلا پڑنا کہ میری بیٹی زندہ ہے اور ڈاکٹر کا پسینے پسینے ہو جانا یہ تو اس کے روشن حصے ہیں لیکن ایک دھندلہ سا حصہ اور بھی ہے جہاں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ مسلم رضاکاروں نے بلی محنس سے اس لڑکی کو تلاش کیا اور بلے منصوبہ بل طریقے سے اس کی عصمت دری کی لڑکی بھی مسلمان مسلم رضاکار بھی مسلمان مظلوم بھی مسلمان ظالم بھی مسلمان تو آپ کو کیا محسوس نہیں ہوتا کہ منٹو درپردہ اس کہانی کے تھیم اور پلات سے ہٹ کر دو قومی نظریے میں بھی شگاف ڈالتے چلے جا رہے ہیں اندھیروں میں تلاش کرنے کا مطلب میری خیال میں یہ ہوتا ہے کہانی ان کی ایک ہے تھنڈا گوشت بڑی مشہور کہانی بڑے مقدمے چلے بڑی رودادیں لکھی گئیں کہانی پوری ختم ہو جاتی ہے آخری سطر میں آخری سطر میں دو جملے ہیں ایک جملہ اس کا یہ ہے کہ کلوند کور نے ایشر سنگھ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ایشر سنگھ کا ہاتھ برف کی طرح سرد تھا یہ آخری سطر ہے اور آخری سطر کی یہ دو جملے ہیں پوری کہانی میں کلوند کور دو روپوں میں نظر آتی ہے یا تو شہوت کے جنون میں ایک لڑتی ہوئی عورت یا ایک سوتیہ ڈاہ کے جنون اور غیض میں مبتلا ایک عورت لیکن یہ جو آخری سطر ہے اس آخری سطر میں وہ جب ایشر سنگھ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی ہے اس کی کہانی کا آپ کو پلارٹ تو معلوم ہوگا میں اس میں آپ کا وقت نہیں خراب کرنا چاہتا لیکن جب ایشر سنگھ اعتراف کرتا ہے کہ فساد میں اغوا کی ہوئی لڑکی کے ساتھ جب اس میں بس سلوکی کرنے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ وہ مردہ ہے جب وہ آخر میں اور اس سے پہلے جو ہے وہ کلوند کور جو ہے اس کو اس کی ایشر سنگھ کی نامردی کی پاناش میں کرپان سے مار چکی ہے اور وہ موت کے قریب ہے اور آخری لمحوں میں وہ اعتراف کر رہا ہے کہ وہ میں اس لیے ایسا ہو گیا تمہارے لیے نامرد کہ واقعہ یہ تھا کہ وہ عورت مر چکی تھی جس کے ساتھ میں بس سلوکی کرنا چاہتا تھا تو کلوند کور جو اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی ہے تو پوری کہانی میں تو وہ اس کے ساتھ بہت سختی سے پیش آتی ہے صرف آخری سطر کے آخری جملے میں وہ جو اس کا ہاتھ رکھنا ہے دراصل وہ اس لیے ہاتھ رکھ رہی ہے کہ ایشر سنگھ کے تمام ظالمانہ کاروائیوں کے باوجود ایشر سنگھ کے پاس جو بچی خوچی انسانیت تھی وہ جو انسانی ندامت تھی جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سانہا پیش آیا کہ وہ نامرد ہو گیا اس انسانی احترام میں اس نے جو ہے کلوند کور نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور تب پہتا چلا کہ وہ ہاتھ جو ہے وہ سرد ہو چکا ہے حضرات منٹو کی کہانییں پڑھئیے ہمارے شمچلہ کثمانی اکثر کہا کرتے ہیں کہ سب لوگوں نے اپنے اپنے منٹو بنا رکھیں یعنی کوئی منٹو کو ترقی پسند کی حیثیت سے دیکھتا ہے کوئی روجت پسند کی حیثیت سے دیکھتا ہے کوئی مشرف با اسلام کرنے پر تلا ہوا ہے وغیرہ 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 تو شمچلہ کثمانی نے بڑا اچھا ایک جملہ کہا تھا بمبی کی سمینار میں کہ ہمیں کوشش کرنے چاہیے کہ ہم منٹو کا منٹو بھی تلاش کرنا ہے کہ منٹو جو تھے خود کیسے منٹو برنا چاہتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ سمینار جو ہے اپنی کامیابیوں کی طرف بڑھے گا اور ہمارے جو سمینار میں مقالہ نگار ہیں ان کو کلام صاحب نے بڑی محنس سے تیار کرایا ہے اور یہ بڑے ان میں بعض لوگوں سے مواقف ہوں یہ بڑے نخرے والے مقالہ نگار ہیں بہت آسانی سے اپنے پٹھے پہ ہاتھ نہیں رکھنے دیتے ہیں لیکن یہ یہاں تک آئے ہیں تو یقیناً جو ہے اس ارادے سے آئے ہیں کہ منٹو پر جو ہے کچھ نئی بات بھی ہوگی کچھ مختلف بات بھی ہوگی حضرات ایرامی جب تک منٹو کو اس کے اندھیروں میں تلاش نہیں کیا جائے گا تب تک ہم منٹو کے صحیح خد و خال اور صحیح قد و قامت سے واقف نہیں ہو پائیں گے تو ہمیں ان دو دنوں میں تین دنوں میں کوشش کرنی ہے کہ منٹو کو اس کے اندھیروں میں بھی تلاش کریں بہت بہت شکریہ